سنسد سندے شاج ہونے جا رہا ہے منگل پرویش لیکن اس سے پہلے فوٹو شوٹ ہوا ہے صوبے کے دس بجے ہیں نمستے میں راشد سیدھے آپ کو لے کر کے چلتے ہیں پورانے سنسد بھون کی لائف تصویریں ہم دکھاتے ہیں جہاں پر لوگ سبھا اور راج سبھا کے سانسد جھوٹے ہیں فوٹو شوٹ چل رہا ہے ایک بار لائف تصویریں آپ دیکھیں پردھان منتری نریندر موڈی گری منتری امی شاہ اس کے علاوہ لوگ سبھا اور راج سبھا کے سانسد 96 سال کا اتحاس یاد کیا جا رہا ہے اور ان تصویروں میں بہت کچھ خاص ہے ان تصویروں میں آپ دیکھیں پردھان منتری نریندر موڈی ہیں اس کے علاوہ لوگ سبھا اور راج سبھا کے سانسد یہی کہتے ہیں کہ سانسد کا ایک ششتہ چار ہوتا ہے جہاں پر پارٹی لائن سوٹ کے ایک طرف پردھان منتری نریندر موڈی ہیں رکشہ منتری راجنات سنگھ کو آپ دیکھ رہے ہوں پراشپتی جگدیب دھنکر لوگ سبھا کے سپیکر اوم بلالا کی بھی تصویریں ابھی ہیں اور اس کے علاوہ الگ الگ ٹھیک پردھان منتری ناریندر مودی کے پیچھے آپ دیکھیں کندری منتری ڈاکٹر جیتیندر سنگھ اس کے علاوہ جتنی محیلہ سانسد ہے فوٹو شوٹ میں شامل ہیں اس وقت کی بگ بریکنگ ابھی کی بڑی خبر اور ابھی کی سب سے بڑی تصویر رہی ہے اب سے تھوڑی دیر کے بعد میں پردھان منتری ناریندر مودی سمویدھان کی کاپی لے کر کے نکلیں گے اور آپ پیدا جائیں گے پرانے سنسد بھون سے نئے سنسد بھون کی طرف دوپہر سبھا ایک بجے نئے سنسد بھون میں لوگ سبھا کی کاروائی شروع ہوگی لیکن اس سے پہلے صبح گیارہ بجے سنٹرل ہال میں جتنے بھی بڑے سانسد ہیں جن سنسدوں کے پاس سب سے زیادہ انبھا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ بار لوگتنٹر کے اس مندر میں ریپریزنٹیشن کیا ہے ان کا سمبودھان بھی ہونا ہے پردھان منتری ناریندر مودی رکشہ منتری راجنا سنگھ لوگ سبھا کے سپیکر اون بللا اس کے علاوہ لوگ سبھا اور راج سبھا کے سنسدوں کے فوٹو شوٹ کی تصویریں ابھی ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں آج پرانی سنسد کی ویدائی ہے اور سنسد بھون میں دو الگ الگ تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں راج سبھا کے سنسد کارتی کے شرما کی تصویرات دیکھیں اس کے علاوہ گری منتری امیش شاہ دائن طرف آپ دیکھیں پردھان منتری ناریندر مودی اپر راشپتی جگدیب دھنکر کندری منتری پیوش گویل بھی ہیں تصویروں میں دراصل یاد کیا جا رہا ہے 96 سال کا اتحاس یاد کیا جا رہا ہے جہاں سے لاؤ میکرز ہندوستان کے لیے نیتی کا نردھارن کرتے ہیں جہاں پر قانون بنایا جاتا ہے ان 96 سالوں میں جواہلال نہرو سے لے کر کے ڈاکٹر منموہن سنگھ تک کی ویراست ہے ان 96 سالوں میں گلزاری لال نندہ لال بہدر شاستری اندرہ گاندی راجیف گاندی ایچڈی دیو گوڑا اندر کمار گجرال جیسے پردھان منتریوں کی ویراست ہے یادیں ہیں اتحاس ہے آج پرانی سنسد کو اپچاریک طور سے ویدائی دی جا رہی ہے اس کے بعد صبح 11 بجے سنٹرل ہال میں لوگ سبح اور راج سبح کے سنسد جھٹنے والے ہیں مہین مہیل آرکشن بل پر سیاست بھی شروع ہو گئی ہے مہیل آرکشن پر سونیا گاندھی نے بہت بڑا بیان دیا سونیا گاندھی نے کہا یہ بل کانگریس کا ہے مہیل آرکشن بل ہماری سرکار کا ہے سونیا گاندھی نے کہا آج سنسد میں آنے والا ہے مہیل آرکشن بل لیکن اس کا شرع پوری طرح سے کانگریس کو جاتا ہے سونیا گاندھی کو ایک بار سنیے آپ مہیل آرکشن بل آرہا ہے سنسد میں ایسا کہا جا رہا ہے آپ کی آپ کی مانتی مہیل آرکشن سونیا گاندھی کو سنا سونیا گاندھی کا یہ کہنا ہے کہ مہیل آرکشن بل کے لیے جتنی کوشش کی گئی ہے یو پی اے سرکار میں کی گئی ہے جب پردھان منتری منموحان سنگھ ہوا کرتے تھے لیکن کئی ایسی پارٹیاں تھی جنہوں نے بیچ میں اڑنگا ڈالنے کی کوشش کی یعنی مہیل آرکشن بل ہماری سرکار نے اور کانگریس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ کیندروں میں رہ کر کے مہیل آرکشن کی وقالت مہیل آرکشن کی وقالت جائے لیکن اس کے اندر کیا ہے ابھی کئی سے بتاؤں پہلے لانے دیجئے اس کے باہد ہمارے پارٹی کی طرح سے جرور ہماری برکھا دیا جائی ہم جس دھنگ سے لانا چاہتے اس دھنگ سے آگر تو لائے لیکن یہ اومین ریجر بیشن بل اس کی شروعات یو پی سرکار نے خاص میڈم سونیا گاندی جی نے کی تھی اس کی پہل شروع کی تھی اتنے سالوں لگ گئے لیکن پھر بھی آگر آئے تو بیٹا تو جرور ہوئے ہم تو چاہتے ہیں کہ اومین ریجر بیشن بل جل سے جل لائے جائے پارید بھی کیا جائے لیکن اس کے اندر کیا ہے ابھی کئی سے بتاؤں پہلے لانے دیجئے اس کے باہد ہمارے پارٹی کی طرح سے جرور ہماری برکھا دیا جائی ہم جس دھنگ سے لانا چاہتے اس دھنگ سے آگر تو لائے لیکن یہ اومین ریجر بیشن بل اس کی سروعات یو پی اے سرکار نے اور خاص میڈم سونیا گاندی جی نے کی تھی اس کی پہل سروع کی تھی اتنے سالوں لگ گئے لیکن پھر بھی اگر آئے تو بیٹا تو جرور ہوئے عدیر رنجن چودری کو سن رہے تھے آپ عدیر رنجن چودری کا یہ کہنا ہے کہ مہیلہ آرکشن بل اس کی کوشش صرف سے کانگریس نے کی سونیا گاندی نے انیشیٹیو لیا تھا بہت بڑی خبر بارہ سو کرول میں بنی سنسد میں آج سے بیٹھیں گے سنسد آج سے نئے بھارت کا فیصلہ نئے سنسد بھون میں ہونے جا رہا ہے چیانبے سال پرانے سنسد بھون کو آج آخری ویدائی دی جائے گی وشیش ستر کا آج ہے دوسرا دن آج نئی سنسد میں پرویش ہوگا لوگ سبھا کی کاروہی دوپہر سبھا ایک بجے شروع ہوگی وہیں نئی سنسد میں آج دوپہر سبھا دو بجے شروع ہوگی راج سبھا کی کاروہی انتظار کیجئے آج پورا دن نئے سنسد بھون کا ہے اب پورانے سنسد بھون کو ویدائی کا ہے لیکن اس سے پہلے پردھان منتری نریندر موڈی کیسے پورانے سنسد بھون کے چیانبے سال کے اتحاس کو یاد کرتے ہوئے بھاوک ہوئے ایک ایک شبد میں بڑی خبر ہے ان پریرک پرالو کو اتحاس کی مہتبکوں گھڑی کو سمرن کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا یہ اوسر ہے اسی صدن میں پنڈیت مہروں کا at the stroke of midnight گونج ہم سب کو پریریت کرتے رہے گی سدن کو بچانے کے لیے اور ہر سدشے کو بچانے کے لیے جنہوں نے اپنے سینے پر گولیاں جھیری آج میں ان کو بھی نمان کرتا بھارت کے لوگتنطر کی طاقت ہے کہ پچیس سال کی عمر کی چندرمڑی مرمو چندرمڑی مرمو اس سدن کی سدشے بنی تھی بھارت کے سامان نے مانوی کی لوگ تنتر کے پرتی سردھا کا پرتیبیم ہے کہ ریلوے پریٹ فرم پر گجارہ کرنے والا ہے قریب پریوار کا بچہ پارلمنٹ پہنچنے والا ہے کسی سدن میں اٹل جی نے کہا تھا شبد آج بھی گنج رہے اس سدن میں سرکارے آئے گی جائے گی پارٹیا بنے گی بگڑے گی لیکن یہ دیش رہنا چاہیے بھائیلاؤں کی سدشنگ کیا کم تھی لیکن دھیرے دھیرے ماتاؤں بہنوں نے بھی اس سدن کی گریمہ کو بڑھایا ہے انہی دیش کی سامسط کی دھاکت ہے کہ پورے بشو کو گلت صدق کر دیا اور یہ راشت پورے سامرت کے ساتھ آگے بڑھتا رہا ہے جی ٹوینٹی کی سبھلتا ایک سو چالیس کروڑ دیش واشیوں کی ہے یہ بھارت کی سبھلتا ہے کسی بھیکتی کی سبھلتا نہیں ہے آرٹیکل تھری سیونٹی یہ سدن ہمیشہ ہمیشہ گروہ کے ساتھ کہے گا ہمیں ساتھ ایک بہت بڑا پینل جھوڑنے والا ہے جو چھیانبے سال کے سنسدی اتحاس کی بھی بات کرے گا اس کے علاوہ مہیلہ رکشن بل کیا پردھان منتری نارین رمودی کا دوہزار چوبیس سے پہلے ماسٹر سٹوک ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے چلتے ہیں منوحر کسری کے پاس منوحر کے پاس جائیں اس سے پہلے ایک بار انٹروڈیوز کر دیتے ہیں جتنے گیسٹ میرے ساتھ جڑے ہیں سنجے سنگھ نیتا بی جے پی آزمی باری پراوکتہ کانگریس سنتوش کشوہہ نیتا ہے جیڈیو کے چندن سنگھ پراوکتہ لجے پی آر کے اور مکیشت سنگھ پولیٹیکل اینلسٹ بھی میرے ساتھ جڑے ہیں لیکن پہلے منوحر کسری آپ کے پاس آتے ہوئے منوحر فوٹو شوٹ ہم نے دیکھ لیا اب سنٹرل ہال میں آگے کیا ہونے والا ہے سنٹرل ہال میں سمبودھن کن کن کا ہوگا کیونکہ میری جانکاری میں مینکا گاندھی کا سمبودھن ہے ڈاکٹر منموحن سنگھ کا سمبودھن ہے اس کے علاوہ شیبو سورین بھی بولنے والے ہیں دوپہر سوا ایک بجے لوگ سبح کی جو کاروائی نئی سنسط میں شروع ہوگی اس کی کیا تیاری ہے پردھان منتری ناریندر موڈی سمبودھان کی کاپی لے کر کے کب نکلیں گے دیکھیں بلکل میں آپ کو دکھاؤں ہمارے پیچھے دونوں سنسط بھون ہے لیپ سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرانا سنسط بھون ہے جہاں پر کچھ دیر پہلے سنٹرل ہال میں فوٹو سیشن ہوا ہے کیونکہ سنسط بھون میں سنٹرل ہال نہیں ہے وہیں گتھک گیارہ بجے راشت یہاں پر تمام سانسط جب رہیں گے تو ان سانسطوں کا سمبودھن ہوگا کیونکہ شیبو سورن بھی کافی بزرگ ہیں جے ایم ایم کے ہیں اور پرلا جوسی کی بھی سپیچ رہے گی وہ بھی سنٹرل ہال میں دیں گے کیونکہ سنٹرل ہال کا جو آج کا ایجنڈا ہے گیارہ بجے کا کارکرم کا کیسے ہم دو ہزار سائیتاریس تک جو وکشت بھارت کا ہم سپنا دیکھ رہے ہیں اس کا سنگلپ لینے کا کارکرم ہے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں راشت یہ آپ دیکھئے یہ پورانا سنسط دھون ہے پورانا سنسط دھون کا گیٹ نمبر جو پانچ ہے جہاں سے پردھان منتری ناید موڈی کے انٹری ہوا کرتی تھی وہ اب آپ دیکھئے نایے سنسط دھون میں جو گش دوار ہے یہاں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اس کو پورا سزایا گیا ہے نایے سنسط دھون کے جتنے کھمبے اور پیلر ہیں سب کو پھول مالا سے سزا دیا گیا ہے اور پردھان منتری یہی سے پورانے سنسط دھون کے پانچ نمبر سے انٹری ہوتی تھی آرہو لیکن اب نئے سنسط دھون میں جو گش دوار ہے ان کے پانچ گش دوار سے انٹری ہوگی پردھان منتری ناید موڈی قریب ایک بج کا کے پندرہ منٹ کے آس پاس قریب ایک ہو جے یہی سے وہ گوجریں گے سنویدھان کی جو کاؤپی ہے جو پرتیاں ہیں ہاتھ میں لے کر کے گش دوار سے انٹری کریں گے جیسا کی پردھان منتری نے کہا تھا کہ جب ہم سنسط میں آئے تھے پہلی سدستہ گران کرتی تو اس سمیں ہم نے متھا ٹیکا تھا نمن کیا تھا آج بھی کچھ ویسے دیکھنے کو مل سکتا ہے وہیں جو تمام سنسط ہیں وہ آپ دیکھیں دوسرے سائٹ سے جو مکردوار ہے جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکردوار ہے وہاں سے سبھی سنسط نئے سنسط دھون میں جائیں گے اور آپ دیکھیں کہ آج کا راشد سب سے خاص بات یہ ہے کہ نئے سنسط دھون کی شروعات تو ہو رہی ہے لیکن تمام جو کرمی ہے چاہے پولیس کرمی ہو یا اندر کام کرنے والے تمام جو ادھکاری ہو کرمی ان کے ڈریس کوڈ الگ ہیں یہ آپ سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ جو راشد ڈریس کوڈ دیکھیں پولیس کرمی کی جو سرکشہ کرمی ہے ان کے نئے ڈریس کوڈ ہیں جو NIFT نے بنایا ہے اس کے بعد ایک بج کر کے پندرہ منٹ میں نئے سنسط دھون میں لوگ سبھا کی شروعات ہوگی اور وہیں دو بج کر کے پندرہ منٹ میں راج سبھا کی شروعات ہوگی جی اور میں چاہوں گا کہ پوری ڈیبیٹ میں آپ میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں جیسے ہی نئی خبر ملے گی آپ ہاتھ اٹھائیں گے میں سیدھا آپ کے پاس پہنچوں گا اس بیچ ایک بہت بڑی خبر ہے موڈی کیابینٹ سے ملی ہے مہیلہ آرکشنل بل کو منظوری اور اسے لے کر کے حل چل ڈلی سے لے کر کے سمپون سموچے بھارت میں بہت تیز ہیں جلد ہی لوگ سبھا میں پیش ہوگا مہیلہ آرکشنل بل خبر تو اس طرح کی بھی آ رہی ہے کہ مہیلہ آرکشنل بل ممکنی ہے کہ آج ہی پیش کر دیا جائے لوگ سبھا میں انیس سو چیانبے سے یعنی آپ ابھی سے لے کر کے اگر جونے ستائیس سال میں کئی بار اٹھ چکا ہے مہیلہ آرکشنل کا مددہ دوہزار دس میں ہنگامے کے بیچ راج سبھا میں پاس گوا تھا لیکن کئی پارٹیوں نے مہیلہ آرکشنل بل لانے کی مانگ کی ہے لیکن کچھ پارٹیوں نے دوہزار دس میں مخالفت بھی کی تھی اور تب یو پی اے سرکار کو یہ کہا تھا کہ یو پی اے سرکار کو سیدھے طور پر یہ کہا تھا کہ اگر آپ مہیلہ آرکشنل بل لے کر کے آتے ہیں تو پھر ہم ایسے میں سرکار سے اتنے ہاتھ پیچھے کھیش لیں گے مہیلہ آرکشنل بل کو لے کر لوگ سبھا اور راج سبھا کی کئی سانساد لائیو اور ایکسکلوزیو صرف انڈیا نیوز پر پرانے ہی سانساد بھون کو اس بات کا صحبہ کی دیا جانا چاہیے کہ وہاں مہیلہ آرکشنل بلدھے مہیلہ آرکشنل مہیلہ آمی ہے ویروت کرنا ایسے میں کیسے لائے ہے اور اورنس پر اورنس پر کرتے جا رہے تھے تو یہ مہیلہ ریزیویشن پر ویمنز ریزیویشن پر فول مجوریٹی ابھی تک کیوں نہیں ہوا یہی پرشنہ ہے مہیلہ آؤں کا جانتک سوال ہے ابھی تک بکاس نہیں پرنطہ ہونے کا قارن ہے کہ ان کو آرکشنل ملنا چاہیے اور ایتھک ہے کہ آر اکشن میں آر اکشن کی بھی بات آتی ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے مہیلہوں کے ادھیکاروں کی بلکی بات 33% ریزرویشن پر وہ میں امید کرتی ہوں سر نا امید مت ہوئیے سب کچھ ممکن ہے نہیں وہی تمہیں کہیں کہ ممکن ہے پر یہاں سے ممکن ہوتا تو زیادہ اور اس پارلمنٹ کی شان بڑھتی سر نہیں نہیں انڈیا ہے تو ممکن ہے ہمارا پارٹی تو مہیلہ کے لیے اجت دے رہے ہیں ریزرویشن پارٹی کا اندر بھی دیا ہے اور مہیلہ کا بارے میں مہیلہ کا بھلوردن کے لیے مہیلہ کا فینانشل سیکیورٹی کے لیے ہمارا پردان منتری نیرنتر کام کر رہے ہیں میرے ساتھ میں میری کولیگ مہیمہ کٹاریا بھی جڑ گئی ہیں مہیمہ چونکہ مہیلہ آرکشن بل کو لے کر کے اندر کے ہر ایک جانکاری آپ کے پاس میں ہے کیا آج لوگ سبھا جب دوپہر سبھا ایک بجے شروع ہوگی تو لوگ سبھا میں کیا مہیلہ آرکشن بل لے کر کے آیا جائے گا مہیلہ آرکشن بل کو لے کر کے الگ الگ پارٹیاں کیا کہہ رہی ہیں کانگریس نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہاں مہیلہ آرکشن بل کا سپورٹ کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں اس کا کریڈٹ جو ہے پوری طرح سے کانگریس کو جاتا ہے چلی مہیمہ ہمارے ساتھ میں نہیں ہے ایک بات چلتا ہے مکیش سنگ جی جو پولٹیکل انلسٹ ہے ان کے بعد میں مکیش سنگ جی چناوی سال میں مہیلہ آرکشن بل کیا کیندر سرکار کا موڈی سرکار کا ماسٹر سٹوک بانا جائے اور جتنے بھی گیسٹ ہیں میری اپیل یہ ہے کہ آپ سٹیٹک رہے ہیں اپنے کیمرے کو ہلائے نہیں آپ سبھی آن ائر ہیں مکیش جی بولیں جو ہمارے سامنے بھی گجر رہے ہیں جس کا آپ جکر کر رہے ہیں اس کے ساتھ آنے والا جو سمیہ ہوگا جو نئے سنسط ہون سے جس کے سروعات ہو رہی ہے بہی مہترپرن بلوں کے ساتھ میں آ رہے ہیں اور یہ جو بل ہیں اگر یہ لاغو ہو جاتے ہیں تو نشیت روپ سے بھارتی پیجات دنٹر کو ایک نئے سروپ میں ایک جو سبھاگیتہ ہے جو مہیراؤں کے سبھاگیتہ ہے اس کا ایک نیا سروپ بھی کھائی پڑے گا جس سے کہ آنے والا سمیہ ہوگا آنے والا جو ہوئی سے ہوگا تو کناتپک پریورتن ہمیں بل سکتا ہے منوہر شروع سے یہ کہا جا رہا تھا کہ موڈی سرکار چھوٹے ستر میں کوئی بہت بڑا سرپرائز دینے والی ہے کیا مہیلہ آرکشن بل ہی وہ سرپرائز ہے منوہر سن پا رہا ہے مجھے منوہر سن پا رہا ہے مجھے پردھان منطری ناید موڈی نے راشد کل ہی بولا تھا ستر چھوٹا ہے لیکن اعتہاشی رہنے والا ہے جس میں ہم نے کل دیکھا کہ اچانک کیبنیٹ کی بہت بیٹھا گلائی جاتی ہے شام میں ساڑھے چھے بجے اور جو سوشش بتلاتے ہیں کہ مہیلہ آرکشن کو لے کر کے پردھان منطری نے کیبنیٹ میں منجوری دے دی ہے اب آپ دیکھیں کہ مہیلہ آرکشن کو لے کر کے کس طرح سے اتیاس رہا ہے قریب نو بار ہم مانے تو نو بار سانسد کے دونوں صدنوں میں الگ الگ وقت پر مہیلہ آرکشن پیش کیا گیا لیکن الگ الگ پارٹیوں کی اور سے اپوچ کیا گیا اگر ہم 12 ستمبر 1997 کی بات کریں جب ڈیو گڑا نے اس بل کو پیش کیا تھا تو اس سمیں کئی سانسدوں نے کئی پارٹیوں نے اپوچ کیا تھا چاہے جیڈیو کی بات کریں آر جیڈی کی بات کریں یا سپایا بسپا کی بات کریں تو اس وقت بھی 31 لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کمیٹی میں بھیج دیا گیا تھا اس کے بعد لگاتار آپ دیکھئے کہ انڈیا کی گورنمنٹ جب اٹل بیہری باجپے کی سرکار تھی تو اس سمیں بھی لگاتار کوشش کی گئی اور یوپیہ گورنمنٹ میں جب 9 مارچ 2010 کو راجصبہ میں پاس کیا گیا تو اس کے بعد امیت اور جا گی لیکن لوگ صبہ میں پاس نہیں پایا مہیمہ چونکہ میری بھی نظر مہیلہ رکشنبل کو لے کر رہے کہ کیا ہونے والا ہے لوگ صبہ میں مہیلہ رکشنبل آ جانے والا ہے یا ویدھے اکل پیش کیا جائے گا پہلا سوال تو یہ ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کی آڈینس گالری میں کیا یہ خبر صحیح ہے کہ الگ الگ راجیوں سے مہیلاؤں کو بلانے کی ذمہ داری الگ الگ سانسدوں کو دی گئی ہے مہیمہ بلکل راشد دیکھیں جس طریقے سے آپ سپید سوال کے سکے سے مہیلہ رکشنبل کی جب بات آتی ہے تو الگ 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 پہلوں پر جائے گا کہ جس طریقے سے سرکار ہے وہ کنسٹریکڈ ہے اب رہے اس کو دوہتار کونس کا ایجنڈا لے لی جئے یا پھر یہ لے لی جئے کہ کس نیت کے ساتھ سرکار یہ پورا بل لانے والی ہے اب جس طریقے سے آپ نے پوچھا کہ تب سے پہلا سوال کی کیا گالری میں دین گالری کو دیگر اور دین گلے آ especial ، میں چ fera ص recently راatti کہی نی malے کے راکشن اور waste ρے گروڑ کونے اور دین گا دین گا اور دین گا اور جب تو جتے والے کرل گیا جائے گا گیا جہے گ وہ بے مسار کو Muni سرکے سکر ملے اس طریقے سے اور ا Sandy پر سرکے au مینے آقشن بل ہی تجانے 인데 اس Drug melan deficit wealth جب Omaha اس بل کو لکھے آئے تھے 1998 میں ڈی ایس کو لکھے آئے تھے 1999 میں ڈی ایس بل کو لکھے آئے تھے 2003 میں ڈی ایس بل کو لکھے آئے تھا کہ 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 2010 جب یہ بل راجل سوال پاس ہو جاتا ہے تو یہ ابھی کا برابدہ ہے 1993 میں ڈی ایس بل کو پاس کیا گیا میں ڈی ایس بل کو مہلہ دی جائے گی حالانکہ 2010 میں جب یہ راجل سوال میں پاس ہوا جاتا ہے تو یہ بھی ذرشکوں کو بتانا ضروری ہے کہ یہ خاصل کے لئے ایس بل کو لکھے آئے مہمہ صرف ایک منٹ آپ رکھ جائیں چونکہ آپ نے جتنی خبریں دی ہیں اسے ایک بار بریف ریپیٹیشن ملنا بہت ضروری ہے اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ پلیز ابھی لائیو رہیں مہیمہ کٹاریا میرے جو تیز سر ریپورٹر ہیں انہوں نے ایکسکلوزیف جانکاری دی ہے کہ ویمن ریزرویشن بل یہ لوگ صبح میں کل انٹروڈیوز ہو سکتا ہے پہلی جانکاری تو انہوں نے یہ دی ہے الگ الگ راجیوں سے جو مہیلائیں ہیں انہیں بلائے جائے گا آڈینس گیلری میں بٹھایا جائے گا پارلمنٹ کی جو نئی بلڈنگ ہے اس میں اور اس کے علاوہ انہیں بٹھا کر کے یہ دکھایا جائے گا مہیلہ رکشن بل کو لے کر کے سرکار کتنا اتحاسک فیصلہ اور کتنے یوگ پریورتن کاری نینڈنے کرنے والی ہیں مہیمہ پلیز آپ میرے ساتھ میں آپ رہے ہیں اور ڈیبیٹ میں اگر کوئی سوال آپ کو کرنا ہے تو آپ ہاتھ اوپر کر کے سوال کر سکتی ہیں چندن سنگھ جی کے پاس چلتے ہیں پرابقتہ ہیں ljpr کے چندن سنگھ جی مہیلہ رکشن بل پردھان منتری نرین رمودی کا ماسٹری سٹوک تو کہا جا رہا ہے لیکن آج سے بھارتیہ لوگتنٹر میں کتنا بڑا پریورتن ہونے جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں میری پاٹی کا نام راشتیہ لوگجن سکتی پاٹی ہے r ljp پہلے r آپ لگا لیں گے تو دیکھیں یہ تو مہیلہوں کے لیے ایک سمجھے کی یوگ پریورتن تو ہے ہی گھر کے آنگن سے نکلنے کے بعد چندریاں میں بھی اپنی جو ہے کہ بھاگیداری آج مہیلاؤں نے دی ہے اور آدھر نے پردھان منتری جی جس طریقے سے اس بل کی منجوری کل اپنے کیبنیٹ بیٹھک میں دے دیا اور صدن میں بھی پرستود کریں گے اور پورا دیس ہی نہیں بھی سو بھی دیکھے گا چندریاں جی ابھی سو بے سو بے سونیا گاندھی نے یہ کہا کہ بھئی اس بل کا اس ویدھے کا پورا شرے پورا کریڈٹ جو ہے وہ کانگریس کو جاتا ہے دوہزار دس میں یہ بل پاس ہو جاتا لیکن کئی لوگوں نے اڑنگا لگا دیا دیکھے کانگریس ووٹ بینک کی راجنیت کرتی ہے مہیلاؤں کا ووٹ ان کو چاہیے لیکن جس طریقے سے کانگریس نے ایک ایفورٹ نہیں لگایا راج صبح میں بل پرستود کر کے پاس کروانے کے بعد لوگ صبح میں اس طریقے سے وہ بیپکش کی سہمتی نہیں بنا پائی اور آپ نے ہی بتایا کہ کس طریقے سے جنتہ دل انتظار کر رہا ہے منوحر پورے دیش کو یہ انتظار ہے کہ صبح گیارہ بجے سنٹرل ہال میں کیا ہونے والا ہے کیا شیبو سورین سونیا گاندھی کی تو ہم نے تصویر دیکھی کیا شیبو سورین پہنچ گئے ہیں کیا مین کا گاندھی پہنچ گئی ہیں کن کن کا سمبودھان ہونا ہے اور کن معنیوں میں یہ سمبودھان خاص ہوگا پردھان منتری نریندر موڈی سمویدھان کی کاپی لے کر کے لگ بھگ کتنے بجے نکلنے والے ہیں دیکھیں بلکل راشد سب سے پہلے میں اپنے پیشے پورانا سنسدھون جو ہے یہاں پر پوٹو آپ تو ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد ٹھیک گیارہ بجے ایک پروگرام کا آئیزن کیا جا رہا ہے جس میں تمام جو 75 سال کے جو یادیں رہی ہیں اسے لے کر کے ایک سپیچ ہوگی جس میں کینڈریہ منتری پرلا جوسی کی سپیچ ہوگی سیبو سرین اپنے ہی آدھے رکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے جن پرتیزندی کے روپ میں کام کیا ہے مینکہ گاندھی اپنی بات رکھے گی کیونکہ سبیل لوگوں کا آنا شروع ہو گیا ہے اس کے بعد قریب ایک بجے پردھان منتری نیند موڈی سمیدھان کی کاپی لے کر کے ٹھیک کیونکہ ان کا جو گیٹ نمبر ہے آپ رہیں آپ رہے یہ منوحر بہت تیزی میں مجھے سوچ کرنا پڑا ہے کیونکہ سنجے سنگھ نیتا بی جی پی اور آزمی باری جی پروکتہ ہیں کانگریس کے میرے ساتھ جڑ گئے ہیں آزمی باری جی حالانکہ تھوڑی دیر میں آپ جڑے ہیں لیکن میں سمجھنا یہ چاہوں گا انیس سو چینبے سے لے کر کے ابھی تک ستائیس سال میں حالانکہ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ تب بھی انڈی اے کی سرکار رہی ہے لیکن دس سال یو پی اے نے جب راج کیا تو مہیلہ آرکشن بل پر لگا اڑنگا آپ لوگ ہٹا نہیں پائے حالانکہ دوہزاد دس میں آپ لوگوں نے پوری کوشش کی لیکن تب سماجوادی پارٹی اور آر جی ڈی نے آپ کے بار بار ہاتھ پیچھے کھیچے اور یہ کہا کہ آپ کی سرکار گرا دیں گے لیکن پردھان منطری نریندر مودی نے یا پھر مودی سرکار نے اتنا یوگ پریورتن کاری فیصلہ کیا مہیلہ آرکشن کو لے کر رکے آپ لوگ کیوں نہیں کر پائے آزمی باری جی سن پہ رہا ہے مجھے ایک بار پھر سے مجھے منوحر کے پاس جانا پڑے گا آزمی باری جی اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے آپ بولیں انمیوٹ کریں فون میں جو میوٹ بٹن ہوتا ہے اس کو دبائیے نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہاں آگئی آپ کی آواز آپ بولیے اور جتنے بھی پروکتہ ہیں جتنے بھی وقت ہیں اپنے آپ کو انمیوٹ رکھیں آزمی باری جی بولیں آپ دیکھئے ایسا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ دکت یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنا نہیں چاہتی اور جو کام کرتی ہے اس میں دکھانے جو ان سے زیادہ ہی ہوتی ہے یہ بل تو کب کا پاس ہو گیا ہوتا اب تک اس بل کے پاس ہونے کی بینیفیٹ بھی دیش کی جنتہ کو دیش کی محلاؤں کو مل گیا ہوتا لیکن افسوس کی بات ہے یہ ہے کہ یہ وہی لوگ آج بل پاس کرنے کا ہوا کھڑا کر رہے ہیں جو لوگ کبھی جب سنیا گانی نے بل لانے کی بات کہی تھی تو اس وقت یہ ہی لوگ بروز کر رہے تھے آج یہ لوگ ایک راجنیتک محول بنانے کے لیے چون چوبیس کا چھنا ہوئے دکھانے کے لیے یہ بل لانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ان کو صحیح معنی میں دیش کی محلاؤں سے محبت ہوتی دیش کی محلاؤں کا اتھان چاہتے دیش کی محلاؤں کی کو ستتہ میں بھاگیداری دینا چاہتے راجنیتی میں بھاگیداری دینا چاہتے یہ دس میں کے عادت سے تیرہ سال پہلے یہ بل پاس ہو گیا ہوتا اور دو دو پارلیمنٹ سنجھ جی محلاؤں ارکشن بل کو لے کر آپ کی نیت پر سوال اٹھا رہے ہیں آزمی باری ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوتی تو سالوں پہلے یعنی تیرہ سال پہلے دوہزار دس میں ہی یہ بل پاس ہو چکا ہوتا آپ صرف کریڈٹ لے رہے ہیں چناوی سال میں آپ کی نیت آپ کی انٹینٹ پر سوال ہے جواب دیں ریبٹ کریں اب منوہر آپ رہیے میرے ساتھ میں سنجھ جی بولیں یہ کہنا کہ ہم چناو کے لیے اور کریڈٹ لینے کے لیے یہ کر رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے ہم اس دل کے لوگ ہیں ہم اس سناتنی سماس کے لوگ ہیں محلہ ارکشن بل میں سناتن کہاں سے آ گیا یہاں سناتن کی بات نہیں ہو رہی ہے محلہ ارکشن بل پر ہی رہے ہیں فوکس وہیں رکھیں گے سنجھ جی کو ایک بات پوری طرح سنیں آزمی جی ان کی ماں سکتا جو ہے وہ سناتن ہے پارے رکھ جائے بھائی یہ جو محلہ شمان کا ویشہ ہے محلہ ارکشن کا ویشہ ہے یہ بھی ہماری سویچاردارہ سے جوڑا ہے جہاں کہتے ہیں یتر پجین کے ناری لمنتے تطر دیوتا ناری کا شمان ہمیشہ سے میرے جہن میں رہا ہے میرے فکرت میں رہا ہے ہمارے سروکار میں رہا ہے ایک بات پورانے سنسربھون کی لائیو تصویریں ایکسکلوزیو انڈیا نیوز دکھانا چاہے گا پورانے سنسربھون کی ویدائی چلی تھوڑی دیر کے بعد میں دکھائیں گے ہم اپنی بات پوری کر لیں سنجھ جی اپنی بات پوری کریں آپ ہم جو ہے مہلاؤں کے شمان کے پرتی جاتے ہیں لیکن جو جو درشک ابھی ابھی انڈیا نیوز کے ساتھ میں ٹون ان ہوئے ان کی جانکاری کے لیے بتا دیں آج پورانی سنسربھون دن ہے آپ چارک طور سے پورانے سنسربھون کو ویدائی دی جائے گی صبح گیارہ بجے سنٹرل ہال میں لوگ سبھا راز سبھا کے جتنے سنسربھاں ہی کٹھا ہوں گے وہ سنسربھا جن کے پاس میں سب سے زیادہ انبھاو ہے راج سبھا اور لوگ سبھا کا یا پھر دونوں ہی دونوں ہی ہاؤسز کا وہ اپنا سمبودھن دیں گے اس کے بعد پردھان مطری ناریندر مو دیپ پیدل نکلیں گے سنویدھان کی کوپی لے کر کے نیسے سنسربھون میں پرویش کریں گے جتنے بھی لوگ سبھا اور راج سبھا کے سانسرد ہیں ان کے ساتھ میں سنسربھا سندےش مانگل پرویش آج مانگلوار کا دن ہے انتظار کیجئے آپ سے ٹھیک آدھے گھنٹے کے بارد پورانے سنسربھون کے سنٹرل ہال میں ایک اٹھا ہونے والے ہیں لوگ سبھا اور راج سبھا کے سانسرد وہاں پر انتیم بار سمبودھن ہوگا سمبودھن ہوگا ان کا جنہوں نے سب سے زیادہ بار لوگ سبھا اور راج سبھا کا ریپریزنٹیشن کیا ہے جیسے پورو پی ایم ڈاکٹر منموحان سنگھ مینکا گاندھی شیبو سورین لیکن اس بیچ آگئی ہے ایک بہت بڑی خبر بی جی پی کے راشتری عددیکش جی پی نڈڈا نے جتنے بھی سانسرد ہیں انہیں ہدایت دی ہے اور ہدایت دے کر یہ کہا ہے کہ ہنگامے کی ستی نہیں بننی چاہیے کیابنٹ بیٹھا کے بعد جی پی نڈڈا کے گھر چلی میٹنگ جی پی نڈڈا نے تیس سانسردوں کے ساتھ دو گھنٹے تک بیٹھا کی ہے بیٹھا میں سانسرد گاؤتم گمبیر اور مینکشی لیکھی شامل ہے اس کے علاوہ جی پی نڈڈا کی میٹنگ میں مہر شرما کیرین ریجی جو بھی رہے موجود سیدھے ہنگامہ ہوگا اور جی پی نڈڈا نے اس کے لیے فلور مانیجمنٹ کی سٹریٹیجی اپنے جتنے بڑے سانسرد ہیں انہیں سوپی ہے بلکل آپ نے صحیح کہا راشد کیونکہ کل دیر رات جب کیابنٹ کی بیٹھا ختم ہوئی تو تیس سانسردوں کے ساتھ جی پی نڈڈا نے بیٹھا کی اور تمام سانسردوں کو کہا بھی گیا ہے کہ فلور کس طرح سے ہمیں کرنا ہے ہنگامہ نہیں ہونے دینا ہے کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں گے کہ محلہ آرکشن کو لے کر کے جس پرکار سے الگ الگ پارٹی کے سانسردوں کی رائے آ رہی ہے ہم نے کچھ دیر پہلے جیمیم کی سانسرد مہوا مانجی ہے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا کہ سہجاد پناہ والا بھی جڑ چکے ہیں انڈیا نیوز کے ساتھ راشد ان سے ہم سیدھے بات کرتے ہیں شہجاد بھائی یہ بتائیں آج محلہ آرکشن بھی نئے سانسردوں میں آنے جا رہا ہے دیکھیں میں نہ سانسرد ہوں اور نہ میں سانسرد میں کیا ہونے والا ہوں ایک پروکتہ کی ناتے نہیں ایک پروکتہ کی ناتے یہ میرا عادکار شیطر ہی نہیں ہے کیابنٹ جو نرنے کرتا ہے کیابنٹ بادی ہے کہ اس نرنے کو جب سانسرد کا سطر چلتا ہے وہ سانسرد میں ہی بتاتے ہیں تو جو بھی فیصلہ ہوگا کچھ شو بھی ہوگا پارلیمنٹ کے نئے پارلیمنٹ کے بھون میں ہم لوگ آج پرویش کر رہے ہیں گانیش جی کی چطورتی گانیش چطورتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے شب افسر پر شب قدم ہی اٹھائے جائیں گے لیکن اب اسے لینے کے لیے شرے لگ گیا ہے اب آپ دیکھیں یہ سونیا گاندھی سے جب ہم لوگ نے سانسرد گھن کے اندر بات چیت کی جب پہنچی تو انہوں نے کہا یہ تو اپنا ہے دیکھیں لوگ تنتر میں ان کا جی ٹوینٹی اپنا بل ایسا نہیں ہوتا دیش کا ہوتا ہے سب کچھ پر جب مانسکتہ پریبار بات کی ہو تو اپنا ان کا ان کا میرا تیرا یہ کرنے کی عادت کچھ لوگوں کو پڑ جاتی ہے میں سیو اتنا کہوں گا اپنا تھا تو دوہزار دس کے بعد دوہزار چودہ تک اس کو کیوں نہیں لائے سماجوادی پارٹی اور آر جیڑی کے در سے ہی انہوں نے بل کی کوپیا پاری کی ہم نے تو سمرتن کیا دیش ہی تمہیں سمرتن کیا دیش کا سمجھ کے سمرتن کیا تو اسی لئے سونیا جی کو بتانا چاہیے اور شہابان بھارتی اجانتہ پارٹی کے پروکتہ شہزاد پونہ والا کو لائیوی آپ سن رہے تھے شہزاد پونہ والا کا یہ کہنا ہے کہ گنیش شطرتی کا دن ہے منگل کا دن ہے شب دن ہے نئے سنسدھون میں پرویش کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جتنے بھی ویوات کے ایسے مدنے ہیں جن سے وقت ضائع ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے اور یہی سندیش لگ بھگ راجوردن سنگھ راچھا اور بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نئے سنسدھون میں جانے کے چند گھنٹے پہلے ہائدر آباد میں راہل گاندھی نے کتنا مکھر طریقے سے سرکار کو گھیرا ہے اب یہ بھی دیکھئے اور سنیے سلنگانہ میں کانگریس پارٹی صرف تی آر ایس سے نہیں لڑ رہی ہے سلنگانہ لو کانگریس پارٹی کے ولو بی آر ایم کے خلاف لڑ رہی ہے سلنگانہ لو کانگریس پارٹی بی آر ایس بی جے پی ایم آئی ایم کھلیا کے دو پورا اردن نامو یہ اپنے آپ کو الگ الاری کی ساری ایک ساتھ مل کر کام انس انہوں نے نام جرور رکھا ہے لیکن ان کو بھارت سے کوئی لگاو نہیں ہے وہ نام انہوں نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ اور انڈیا تو ایک ایسا نام ہے جو بھارت ہو انڈیا ہو وہ دیشواسیوں کے دل کے قریب ہے تو وہ وہ ادھار ایک طرح سے لینا چاہتے ہیں میں ایک بار پہلے بھی کہا تھا اور مانی پردان منطری جی نے ایک بار اپنے بودن میں کہا تھا کہ یہ کانگریس کی پرانی عادت رہی ہے کہ جو بھی اچھا ہوتا ہے اسے اس کو وہ ہڑپنا چاہتے ہیں اس بیچے خبر آ گئی ہے صبح گیارہ بجے یعنی ابھی صبح دس بچ کر کے چھتیس منٹ ہو رہے ہیں ٹھیک چوبیس منٹ کے بعد پورانے سنسد بھون کے سنٹرل ہال میں اکٹھا ہونے جا رہے ہیں سنسد سنسدیہ کاری منطری پرہلاج جوشی دیں گے سواگت بھاشا آج صبح گیارہ بجے دی جائے گی پورانی سنسد کو ویدائی لوگ صبح راج صبح کے سانسد انتیم ویدائی دیں گے ٹھیک چوبیس تیس منٹ کے بعد میں شکشوہا جی چندان سنگھ جی مکیش جی اور سنجے سنگھ جی میرے ساتھ میں ہیں آزمی باری جی ایک نائیو کا سوترپات ہو رہا ہے لیکن آپ لوگ انڈیا ورسز انڈیا سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں آپ لوگ محبت محبت کی دکان افرت کے بازار کیون نائریٹیف سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں ہم لوگ بلکل ان چیزوں میں اجھنا نہیں چاہ رہے تھے ہم لوگ چاہتے تھے کہ دیش انتی ترکتی اور پرگتی کرے آج جس طرح سے ایک نیا واتاوران بنا کے دیش کو اجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کبھی بھارت میں کبھی انڈیا میں کبھی اجوال بھارت میں کبھی تیس طرح کی چیزیں میں اجھا تھا کہ رکھ کر کر کہ کیا خیادہ ہے دیش کی جنتہ کو کیا مل رہا ہے دیش کی جنتہ کو جہاں پر آپ لوگ سرکار چلا رہے ہیں بیہار میں وہاں پر کیا مل رہا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیں گے ایک بار آپ آپ بلکل بیہار آکے دیکھیں کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا ہے میں دکھاتا ہوں بیہار کے شکشہ منتری ابھی لائیو ہیں ایک بار سنیے آپ بیہار کے شکشہ منتری چندر شکھر نے اب پربو شیرام کو لے کر کے کیا بولا ہے یہ دیکھئے کیا یہ وکاس والا بیان ہے کیا یہ بہتر بیان ہے کیا یہ سب بھی سماج کا بیان ہے ایک بار سنایا جائے اور سیدھے آپ کو سنسد بھون لے کر کے چلتے ہیں شفیق ارمان برک جو سماجوادی پارٹی کے سنسد ہیں لائیو ہیں لیکن بلکل جب مسلمانوں کے لیے بارحال نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی کوئی جگہ ہونی چاہیے تھی کہ اپنی وہ اللہ اللہ کر لے تھے نئی سنسد میں ہونی چاہیے تھی ہاں ہونی چاہیے تھی لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے کوئی جگہ ہے یا نہیں ہے شفیق ارمان برک کو سننا ہے تحاب سنجے سنگ جی میں نے خیال سے آپ کو جواب دینا چاہیے سماجوادی پارٹی کے سنسد نے کہا آپ سنسد بھون کے اندر نماز پڑھنے کی بھی جگہ ہونی چاہیے یعنی ابھی تو کنے شترطی کے دن آپ لوگ پرویش کر رہے ہیں منگل کے دن شب مہرت نکالا گیا ہے پچھلے دنوں سنگھول بھی پردان منٹری نے لے جا کر کے نیسے سنسربھون میں ساپت کیا ہے لیکن اب کہنا ہے شفیق رحمان برک کا کہ ہمیں نماز پڑھنے کی بھی جگہ دیجئے سنجا جی اپنے آپ کو انمیوٹ رکھیں میں ہاتھ جوڑ کر کے ونمر ونیتی ہے جتنے بھی گیسٹ ہیں کی ڈی بیٹ کے ڈی کورم کا پالان کریں اپنے آپ کو انمیوٹ رکھیں آپ لوگ انمیوٹ ہو کر کے بولیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آج بہت سنسلتہ کا وشہ ہے کہ نئے سنسد بھون میں جنیز چطورتی کے دن پرویش ہو رہا ہے پرن تو ہماری ایک سوچ ہے ابھی سنسد مہدے کا وقت پر سن رہے ہیں ان کی سوچ اس سے اوپر جاتی ہے نہیں کہ نماز آدھا کرنے کے لئے جگہ چلتے ہیں اور سنسد کا بھون بھی جو ہے یہ جو سنسد ہے یہ لوگ تنتر کا مندر ہے آپ اس میں جنتا جناردن کی پوزہ کے لوگ تنتر کا مندر ہے لیکن لوگ تنتر کے اس مندر میں ہمیں نماز پڑھنے کی جگہ بھی دیجئے بھئی لوگ تنتر میں جنتا جناردن ہے آپ پہلے اس کی تو چنٹہ کریے جنتا جناردن کی چنٹہ کریے شیوہ کا بھاؤں پردرشت کریے یہ کہاں سے نماز آدھا کرنے کا جگہ چاہیے اور قبر کی جگہ چاہیے اس میں اُلجھا رہے ہیں جو چیز وہ شنسد کا بھون بنا ہے جنتا کی سیوہ کے لئے جنتا کے ہیٹوں کی رکھا کرنے کے لئے آپ اس پر چنٹہ کریے ان کی چنٹہ وہاں نہیں ہے ان کی چنٹہ بس کبر میں چلی گئے آپ کی چنٹہ چلیے کہ آج آج کا جن مورد نکالا یہ اچھا یہ بہت ضروری تھا یہ بہت سنیوگ ہے آج کو بھی لے کر آئیے آج کو بھی سنیوگ ہے آج کو بھی سکرین پر ٹی پی سی آج لے کر آئیے آج می باری جی دو نماز کے لئے تو بہت سلا پاس ہو گئی آج می باری جی کو بھی سکرین پر لے آئیے پلیز آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی لائف تصویر آ رہی ہے یہ سنسد بھون کے کارمچاریوں کے دونوں تصویریں لائف دکھائیے ٹیم پی سی آر سنسد بھون کے اندر کی بھی اور سنسر بھون کے ٹھیک بہار کی بھی یہ تصویر جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ دو تصویریں آپ دیکھیں اپنے آپ میں یہ دونوں تصویریں خاص ہیں بائیں طرف سنسر بھون کے جو کرمچاری ہیں مارشل ہیں سیکیورٹی کے جو عدیقاری ہیں ان کے یونی فارم کو چینج کیا گیا ہے بائیں طرف نئے سنسر بھون کی تصویریں ہیں تیرنگا جھنڈا لہرارہ ہے اور دائیں طرف سنٹرل ہال کی تصویر ہے وہ سنٹرل ہال جو کئی اتحاس کا گواہ رہا وہ سنٹرل ہال جہاں پر کئی بڑے دیشوں کے راشترہ دھکش بھی آئے شاسنہ دھکش بھی آئے وہ سنٹرل ہال جہاں پر دوہزار چودہ میں پہلی بار جب تدان منطری نریند موڈی سنسر بھون کر کے پہنچے تو وہاں پر بھاوک ہو گئے اور اسی سنٹرل ہال کی تصویریں ہیں اور ابائیں طرف آپ دیکھیں نئے سنسر بھون کی تصویریں ہیں سب سے باہر ست میں وجہیتیں لکھا ہوا ہے اور اس سنسر بھون کی دہلیز کو بھی انتظار ہے اپنے سنسروں کا اپنے لاؤ میکرز کا ایک اور بہت بڑی خبار سنٹرل ہال میں بولیں گے مینکا گاندھی اور منموہن سنگھ مینکا گاندھی لوگ سبھا میں سب سے زیادہ سمائے تک سنسر رہی ہیں اور منموہن سنگھ راج سبھا میں سب سے لمبے سمائے سے سنسر ہیں سمیدان کی کاپی لے کر نئے سنسر جائیں گے پردان منطری ناریندر موڈی پی ام سنگھ نئے بیلڈنگ میں پیدا جائیں گے سبھی 783 سانسر منوہر کیسری کا روک کر لیتے ہیں مونہور لوگتنٹر کے مندر میں یہ مندر مسجد کیوں ہونے لگا شفیق الرحمان برک اپنے لیے الگ نماز کی جگہ مانگ رہے ہیں یہ کیا نیا ترہ چھوڑا ہے انہوں نے بھائی میرے یہ نیا ترہ نہیں ہے ائرپورٹ پر جا کے دیکھئے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں آزمی باری جی رکھیں آپ ابھی منوہر بولنا ہے منوہر بولیے اور ابھی سنٹرل ہال میں کون کون پہنچ گیا ہے یہ بھی بتائیے دیکھیں بلکل راشد انہوں نے ایک اپنا نیا شگھوپا چھوڑ دیا جس پرکار سے صفیق الرحمان اپنے بیانوں کے لیے جانے جاتے ہیں خاص کر کے ویوادیت بیانوں کے لیے میں آپ کو دکھا ہوں کہ میں نے کئی ایسے سانسدوں کو دیکھا ہے جن کو اگر نماز ادا کرنی ہوں تو یہاں آپ دیکھئے پارلیامنٹ کے جشٹ بگل میں ہی مسجد ہے اور یہاں پر آ کر کے وہ نماز ادا کرتے ہیں اور ایسے میں صفیق الرحمان اگر کہتے ہیں کہ سانسد میں بھی ایک جگہ ہونی چاہیے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا سیدھا مقصد جو ہے ووٹ بینگ کی راجنیتی کرنا ہے اور اسی لیے انہوں نے ایک شگھوپا چھوڑا ہاناکہ کل پردھان منتری نیند مودی نے لوگ سبح میں اپنے بھاسن میں انہوں نے کہا کہ شفیق الرحمان جیسے لوگ بھی ہیں جن پرتی ندی ہیں جو 93 سال کے ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی وہ جو ہیں یہاں پر ہماری صبح بڑھا رہے ہیں لیکن آج ان کا اس طرح کا بھید بھاوالا بیان آپ سمجھ سکتے ہیں دوسری بات جہاں تک آج پرانی سنسد اور نئی سنسد کی بات ہے تو یہ آپ دیکھئے پرانی سنسد میں کچھ منٹ کے بعد جو ہیں 11 بجے کا کارکرم شروع ہو جائے گا مینکا گانڈی پرلاد جوسی جو کیندریہ منتری ہیں ان کی بھاسن سے شروعات ہوگی اس کے بعد شیبو سورین بولیں گے مینکا گانڈی بولیں گی من مہن سنگھ جو رائے سباہ میں سب سے لمبے وقت تک سانسد نہ رہے ہیں اور ابھی ہیں ہم نے اس وقت بھی دیکھا جب آبیشواس پرستاو پار چرچہ ہو رہی تھی ندی ہیں وہ اپنی پرواہ کیے بنا بھی دیش کی سیوا میں لگے رہے تو آج وہ لمحہ ہے جب اس بھاوکشن کے بعد سیدھے پردھان منتری قریب ایک وجہ کے آس پاس یہی سے سمیدھان کی کوپی لے کر کے گج دوار جو ان کی نیا دوار اینٹری کا ہوگا پرویش دوار ہوگا وہاں جائیں گے میں اپنے کیمہ پسر آو دیش کو کہوں گا تو تھوڑا زومین کر کے دکھائیں یہ آپ دیکھیں راشد یہ جو دوار ہے یہاں سے نیا سنسد موان اور پرانا سنسد موان دونوں دکھ رہا ہے اور اندر پھول مالا سے سجایا گیا ہے تمام جو پول دیکھ رہے ہیں سب کو پھول سے سجا دیا گیا ہے اور یہ جو سڑک دیکھ رہے ہیں آپ اسی سڑک سے ہو کر کے پائدل پردھان منتری ننیند موڈی گج دوار جائیں گے وہاں سے ان کی اینٹری ہوگی ہے اور تمام سانسد جو ہوں گے وہ تو مکر دوار جو ہیں وہاں سے ان کی اینٹری ہوگی اور ایک بج کر کے پندرہ منت میں لوگ سبھا کی جو شروعات آج ہوگی وہ نئے سنسد بھون میں ہوگی اور وہیں اس سدن کی بات کریں راج سبھا کی بات کریں تو دو بج کر کے پندرہ منت میں نئے سنسد بھون میں راج سبھا کی شروعات ہوگی منوہر بہت بہت دھنیواد آپ کا سنجے سنگھ جی آزمی باری جی چندن جی مکیش جی بہت بہت دھنیواد میرے ساتھ ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے لیکن آج لوگتنکر کے لیے نیا دن ہے آج نئے سنسد بھون میں پرویش ہونے والا ہے دو پھر سوا ایک بجے لوگ سبھا کی کاروائی نئے سنسد بھون میں ہوگی دو پھر سوا دو بجے راج سبھا کی کاروائی شروع ہوگی لیکن اس سے پہلے آپ سے ٹھیک دس منٹ کے بعد سنٹرل ہال میں کئی بڑے سانسدوں کا آخری بار سمبودھن